ہم جو بات کر رہے ہیں کینیا کے اندر پی سی ای کی ڈیویلمنٹ کی اور اس کے اندر جو بریٹش کانسل اور یوکے کا رول ہے اس کو پر ہم بات کر رہے ہیں ایک جو انٹرنیشن لیول کی ٹاپ رارٹی تھی وہ تا ایشو آف دا چائنڈ موریلیٹی ہیلتھ پاورٹی اینڈ اسیس ٹو دا ایسی دیکھیں ہم نے ویکسین کے ذریعے مدر کی کیر سے شروع کیا پری نیٹل جو ایج آتی ہے بچہ جو ہے ابھی دنیا میں نہیں آیا ہم نے وہاں سے ویکسین کے ذریعے اس کے ہیلتھ ایشوز کو کنٹرول کرنا شروع کیا اس کے بعد دنیا میں بچہ آنے کے بعد پھر ہم نے ویکسین کے ذریعے جن جن بیماریوں کے ذریعے اس کا ڈیتھ ریٹ زیادہ تھا ان کو کنٹرول کیا کولیو کالی کھانسی خنناک مرسویور یہ ہمارا آج کا اڈریس نہیں ہے ہماری آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن اس کو پر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوں پاورٹی کو بھی کنٹرول کیا مختلف انداز میں اب جو ایک ایشو تھا جو کہ ہمارا ایسی کے حوالے سے ایشو تھا وہ تھا اسیس ٹو دا ایسی آپ دیکھیں بچوں کو سکول تک کی جو ایسیس ہے یہ بھی پرورٹی میں تھی دیکھیں سکول اگر تھوڑا سا دور ہے تو بچہ بڑا ہے گریڈ ایٹ کا ہے نائن کا ٹین کا اس کے لئے ایشو نہیں ہے وہ سائیکل پہ موٹر بائک کے پر وہ جا سکتا ہے پیرنٹ چھوڑ کے بھی آ سکتے ہیں لیکن اسی کا جو بچہ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو یا تو والدین اس کو سکول چھوڑ کے آئیں گے اور اس کو لے کے آئیں گے یا سکول اپنی ٹرانسپورٹ پروائیڈ کریں اب دیکھیں جب ہم ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو تمام سکول جو ہے ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی فیسیلیٹی بھی نہیں ہے اچھا اب ہم آؤٹسورس کی بات کرتے ہیں تو آؤٹسورس کے اوپر جو ہے نا آؤٹسورس کرتے ہیں اگر ٹرانسپورٹ کو تو اس کے اوپر فنانسین والد ہے ایسے والدین جن کے پاس اتنے فنڈز اویلیبل نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کے اوپر ان کو گھر بیج سکیں ان کو سکول بیج سکیں سکول سے گھر لاسکیں آپ دیکھیں نا صبح کے ٹائم ایک گھر سے سکول بچے کو لے جانا پھر دو تین چار گھنٹے کے بعد جو اس کی سکولنگ مکمل ہو جائے تو اس کو وہاں سے سکول سے گھر لانا اگر ہمارے پاس سکول کی ٹرانسپورٹ اویبل نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ وہ بچہ یوز نہیں کر سکتا اس کی ایج بہت کم ہے تو اس صورت میں ایک بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایسے ایسے کر دی جائے کہ اتنے فاس پلے پر ہو کہ جہاں پہ ٹرانسپورٹ کا پرابلم بھی ایشو ہو جائے اس کے لیے کیا ہوا کہ یہ جو ہمارا ایک یوں سمجھنے کے کومیلیٹیو موڈلز ہیں ہیومن کیپٹل کا اور جس کے اندر ہم انویسٹ کرتے ہیں ٹائم اور ایفرٹ بائی دی پیرنٹس اور پروفیشنل ایجوکیٹرز اور کریئرز فرام ڈا برث آن ورڈ اب اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے ایک طرف تو رول کیا تھا یہ پلے کیا تھا کہ ہمارے جو ریسورسز تھے جو آلریڈی اگزسٹن ریسورسز تھے ہم نے ان ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ای سی ای کا ایک روم سٹیبلش کر لیا اس کے اوپر ہماری گفت کو ہو چکی ہوئی ہے اور ہم نے آپ سے ڈسکس بھی کیا کہ ہم نے اسی کے جو گیون سرکمسٹانسز تھے جو ان کا گیون سٹکچر تھا اس کے اندر ایجسٹمنٹ کر دی اب دوسرا کیا آگیا اب ہمارے پاس آگیا کہ جو ہم نے بچوں کا کوگنیٹیو اور سوشو اموشنل سکلز ڈیویلپ کرنی ہے اور اس کے اندر جو ای سی کا رول ہے اور اسی کے ہمارے پاس جو وہاں پہ اسیس نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اگر کسی ایک جگہ کے اوپر ایک چھوٹا سا سنٹر جو کہ ایک کمرے پر مشتمل ہو یا دو کمروں پر مشتمل ہو اس کو اسٹیبلش کر کے تو اسی کے جو ٹارگٹس ہیں اور جہاں پہ ہم نے اس کی کوگنیٹیو اور سوشنل اموشنل سکلز ڈیویلپ کرنی ہے وہ وہاں پہ ڈیویلپ کر دیں اور جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر اس کو سکول میں بھیجئے جائے تو دوسرا مادل جو آیا سامنے وہ یہ آیا کہ بچوں کو اسیس دینے کے لیے اگر ہمارے پاس اگزسٹنگ سورسز جہاں پر موجود ہیں اور وہاں تک ہماری اسیس نہیں ہے تو پھر ایک اسٹیبلش کیا جائے ایک چھوٹا سا بچوں کی رینج کے اندر رہتے ہوئے جہاں پہ آسانی سے بچوں کو اسیس ہو جائے ان کو اسیس پہنچانے کے لیے ایک اور نیا آئیڈیا ڈیویلپ کیا گیا کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا سنٹر بنا دیا جائے اسی ہی کا اس سنٹر کے اندر جو ہے پہلے جو سال دو سال جو اسی ہی کی تریننگ ہے وہاں پہ دے دی جائے اور جب وہ اس سے فارق ہو جائے تو پھر سکول کے اندر جو انہوں سے ریگولر سکولنگ اندر اس کو شروع کر دیا ہے موسیقی